بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت کے بابرکت نام کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں پہ بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے وہ خیر و آفیت ہوں گے اللہ تعالی اسی طرح سے آپ کو اپنی زندگیوں میں خوش ہو رہا ہمارا باد رکھے آمین سلمہ آمین ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تو آپ بہت مشکول ہوں کہ آپ نے وقت نکالا ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے اور ہماری چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہے تو بہت شکریہ آپ کا لیکن اگر نئے ہیں ہماری چینل کا تو سبسکرائب بھی کر لیں دیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک فارن پہنچایا کریں اچھا جی ابھی جو سب سے پہلے آپ کو ایک اور چیز رشتے طرح بڑھنے سے پہلے بتاؤں کہ آپ ہم سے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی بھی بہت سار لوگ پرشان ہوتے ہیں میسج کرتے ہیں کہ ہم آپ سے کیسے رابطہ کریں تو آپ ابھی نمبر شروع ہو جائے گا سکرین پر آپ اس پر اپنی انفرمیشن میسج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ای میل ار بیس آپ کو ویڈیو کی دسکرپشن میں مجھ جائے گا آپ ہمیں ای میل کے تھو بھی اپنی انفرمیشن سینل کر سکتے ہیں اور کمنٹ میں جا کے اپنی انفرمیشن شیئر کر سکتے ہیں زیادہ کمنٹ میں انفرمیشن شیئر کرنے کی صورت میں بہت سار لوگ جو دیکھنے والے ہیں وہ آپ کے انفرمیشن کو ڈائریکلی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ کونٹیک کر سکتے ہیں اچھا جی آپ کی رشتے کی طرف بکتے ہیں اب اچھا رشتہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ہمارے ان بھائی کا تعلق شہوپورا پنجاب سے ہے اور ان کی عمر چوالیس سال ہے اور ان کی پہلے بھی شادی ہو چکی ہے جس نے ان کی کیونکہ لڑائی جھکڑا رہتا تھا تو انہوں نے اپنی بی بی کو چھوڑ دیا تعلی بی بی کو ان کی ایڈیوکیشن آپ کو بتاتی چلوں کہ انہوں نے ان میں انگلیش کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ان کی کاسٹ آرائیں ہیں آرائیں فیملی سے ہیں اور ان کے تین بیٹے ہیں جن کی عمریں دس بارہ اور پندرہ ہیں اور اپنا گھر ہے ان کا ڈبل سٹوئی گھر ہے اپنا کاروبار ہے اور اس کے علاوہ ان کو جو رشتہ درکار ہے وہ پینتی سے چالیس تک ہو پڑی لکھی ہو اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں جہیز نہیں چاہیے جو بہت اچھی بات ہے اور شریف فیملی سے ہو اور ان کے بچوں کو ماں بن کر پالے تو جو ڈائیووسٹ ہیں لیڈیز وہ بھی ان سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں ان کے بچے نہ ہوں اور اس کے علاوہ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شیخوپورا کے ارد کت کا رشتہ اگر ہو تو بہتر ہے اور میں ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ کو بتا دیتی ہوں آپ اس کانٹیکٹ نمبر پر ان سے رابطہ کر کے باقی انفرمیشن لے سکتے ہیں ان کا نمبر نوٹ فرمالیں 03049313087 اس نمبر پر آپ ان سے رابطہ کریں تو یہ آپ کو باقی کی انفرمیشن خود مہایا کر دیں گے امید ہے کہ آج کا رشتہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا پسند آیا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین اچھا آسو تیچے اللہ واپس